اسلام میں نیا مہینہ چڑھا ہے عبادت ہے بلکہ بے ریا عبادت ہے سب سے بہترین عبادت ہے آپ کی روح بالکل اللہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے نہ آپ کسی کو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ کوئی ٹینشن ہوتی کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا تو اس کے بعد اگر آپ آنکھ کھلتی آپ کی اور نیا دن شروع ہوتا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو ایک نیا دن ایک نئی زندگی آپ کو دوبارہ ابھی فیل حال آپ کے ذمہ دنیا میں کوئی کام ہے اسی میں آپ کو نیا چاند بھی نظر آتا ہے شام کو یہ نیا مہینہ یا نیا سال چڑھا ہے تو آپ نے اسے اللہ سے دعا آپ کی ہر چیز اللہ کے گرد کو ہوتی ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ ہر چیز خیر اور آفیت سے اور دوسروں کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لئے بھی سارا سال میں خیر لکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں باقی شہادت تو تھرو آؤٹ ہے حضرت امام حسین کا جو سفر ہے وہ تو اٹھائی زجب سے شروع ہوا ہوئے اور دس مہرم تک ہے لیکن افسوس کی بات وہ علی شریعتی نے بڑی اچھی لکھی بھی ہے کہ ان کا جو اصل مشن تھا یا ان کی جو سیکریفائس ہے یا جو قربانی ہے اصل تو وہ تھی بات انہوں نے کس کام کے لئے اتنی بڑی قربانی دی کس چیز پر سٹینڈ لیا یا اس امت کی کن کتاہیوں کے لئے خود کو اللہ کے آگے پیش کر دیا اور اس خون جو بھی پاک خون وہ بہا جیسے بھی ہوا آج چودہ سو سال بعد بھی ہم لوگ ٹوٹے پوٹے جتنے کبھی مسلمان ہیں ہم بہرحال مولا حسین سے اپنے آپ کو اسیسیئٹ کرتے ہیں چاہے ہماری یہی بیسیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ماتم کرنا ہے نہیں کرنا وہ جی دس بھی مہرم پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں افسوس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے شادیاں کرانی ہے نہیں کرانی ہے جس مرضی طریقے سے ہے ذکر ان کا ہو رہا ہے اللہ انہی کا ذکر کروا رہا ہے انہی کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں ایک جنگل میں چند لوگوں کو پکڑ کے شہید کیا گیا یہی سمجھ کے کہ شاید کسی کو کیا پتا چلے گا یا چھپ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں لیکن اللہ کریم جب کہا چکا تھا کہ ہم نے تمہیں کوسر عطا کی تو اپنی نماز قائم رہا تو بس مجھے دیکھتا رہا میرے پہ باری صدقے جاتا رہا یہ ہے نماز